اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آئی ہو سب لوگ ٹی ٹھاک ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے تو بھی جیسا کہ انسانوں میں ہیر فال جانا وہ ایشو چلتا ہی رہتا ہے پورا سال ہی تقریب بر تو اسی طرح کیٹس میں جو سپیشلی پرشین کیٹس ہیں اور جو لونگ ہیر والی کیٹس ہوتی ہیں دوسری بات ہے ہیر فال جو ہے نا وہ کومن چیز ہوتی ہیں اور سپیشلی جب سپرنگ سیزن ہوتا ہے یا جب بہار اور خزا کا موسم ہوتا ہے تو تب جانا وہ ان کا ایکسٹر ہیر فال ہو جاتا ہے تو جو نیو نیو پیٹ اونر بنے ہیں ان کو تو اس بات کی اتنی نالج نہیں ہوتی تو وہ پھر یہ کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیٹ جانا وہ اتنا زیادہ ہیر فال کیوں کر رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ کیٹ کا اتنا زیادہ شیڈ جانا وہ کیوں ہوتا ہے تو بہت ساری ریزنز بھی ہوتی ہیں ایک تو بیسیک ہوتا ہے کہ نیچرلی ان کا ہیر فال ہوتا ہے لیکن پورے جانا وہ نوڈ کے نوڈ گچھے جس طرح ہوتے ہیں اس طرح جانا وہ اکثر صوفوں پہ پڑے ہوتے ہیں بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں پھر جانا وہ ٹینشن والی بات آ جاتی ہے تو کوئی بیماری ہو سکتی ہے یا سمٹمز اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ڈی وارمنگ نہیں کروائی ہوئی تو پھر تو لازمی ان کا جانا ہیر فال ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے جو پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں وہ ان کا جانا ساری جو ویٹامنز بغیرہ ہوتے ہیں جو بھی مطلب یہ کھاتی ہیں وہ ان کو پروپر لگتا نہیں ہے سارا جانا وہ کیڑے ہی کھا جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ نا ویک بھی ہو جاتی ہے اور ان کا ہیر فال بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لئے ان کو ڈی وارمنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ پھر آپ لوگ ویڈ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں تو ان سے میتھڈ بغیرہ پوچھ سکتے ہیں اور ٹیبلٹ بغیرہ لے سکتے ہیں ادھر وارد پھر یہ ایک میرے چینل پر ویڈیو آپ لوگ ادھر سے دیکھیں ٹیبلٹ اور کس کس طریقے سے ڈی وارمنگ کرنا ہے وہ ساری جو ویڈیو اے ٹو زی انفرمیشن ہے نا وہ میری ویڈیو سے مل جائے گی اس کے بعد بات آتی ہے کہ ایک بھی کیٹ میں سام ٹائمز فنگل انفیکشن ہو جاتے ہیں فنگل سے ہو جاتی ہے ان کے جو باڈی میں تو اسے بھی ہیئر فال ان کا بہت زیادہ جانا وہ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے مطلب سکین کی اگر کوئی نہ کوئی ان کو پروپلم ہے نا تو اس کی وجہ سے بھی فورا ان کا ہیئر فال جانا وہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو اسے کیٹ میں بہت زیادہ شیڈنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بھی سارے پوائنٹ میں ڈسکس کرتی ہوں جس طرح انسانوں میں ڈینڈرف ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جو سر میں جب ڈینڈرف ہوتی ہے نا زیادہ پتے ہیں کی پرشین کیسٹوٹ تھی ان کی باڈی پہ ہیئرز ہی ہیئرز ہیں تو اگر ان کے ڈینڈرف ہو جائے یا سامٹمز فلیز ہو جاتی ہیں جو سامٹمز ہم سنتے ہیں کہ جو جانوروں کے بالوں میں چھوٹی چھوٹی جوہیں پڑ جاتی ہیں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ کہ میں شیمبو بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور جو سپری ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ لے لیں ادراسے بائے کر سکتے ہیں آن لائن بائے کر سکتے ہیں اگر فرض کریں آپ لوگ کسی گاؤں میں یا بیک وڈ ایریا میں رہتے ہیں تو بھی یہ کہ آپ لوگ آن لائن بائے کر سکتے ہیں ہر چیز کا جو سلوشن ہے وہ میرے پاس ہے اس کے لیے ایک اور پوائنٹ سامنے آتا ہے جس طرح ایج فیکٹ ہے تو جس طرح ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے تو ان کا ہیئر فال بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے ذریعہ پتہ ہے یہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اولڈ جو پیپل ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح ویک ہوتے ہیں ان کا بھی ہیئر فال بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر فنگل انفیکشن ہوتا ہے اس کے لیے تو پھر میڈیکیٹڈ بات ہوتا ہے تو وہ تو پھر ڈیلی بیسز پہ بھی دینا ہوتا ہے کیٹ کو بعد مطلب ویک میں تین سے چار بار بھی جس طرح پھر ویٹ بولینا تو اتنی بار آپ لوگوں نے اس کو جانا وہ شاور دینا ہوتا ہے میڈیکیٹڈ شاور بولتے ہیں اس کو اور اس کے علاوہ جو سب سے مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ فوڈ کا ہوتا ہے تو بھی فوڈ میں اگر پروٹین نہ ہو آپ لوگ بس اس کو آلو چاوال وغیرہ جو مطلب اکثر ہم لوگ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ بھئی چکن فری ریسپی یہ وہ تو وہ تو ٹیمپریری ہوتی ہے نا کہ آپ لوگ کیٹ کو اگر آدھت ڈالی ہے تو آپ لوگ وہ فوراں سے بہلے بنا کے دے سکتے ہیں وہ ایمرجنسی کے لیے ہوتی ہیں بیسیک جانا وہ کیٹ کھاتی چکن ہے تو اس جس میں پروٹین ہونا تو لازمی ہے چاہے وہ بونز کو آپ لوگ میش کر کے دیں یا جو چکن کے ہیٹ ہوتے ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا میش کر کے دیں مطلب بونز بغیرہ نہ دیں ویسے کسی بھی فارم میں آپ لوگ اس کو پروٹین دے سکتی ہیں فیش دے سکتی ہیں میٹ دے سکتی ہیں میری کیٹ سالحمدلیلہ سارا کچھ کھا لیتی ہیں ایونکہ جب بیف آتا ہے تو پینتر جانا وہ تو کریزی ہو جاتا ہے اس کو پتہ نہیں سویا بھی ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہاں سے خشبوہ آ جاتی ہے تو وہ دو کچن کا جو ڈور ہے اس کو زور زور سے ماننا شروع کر دیتا ہے اتنا زیادہ وہ نا کریزی ہو جاتا ہے سانٹرمز کیٹ کا گرومنگ ایشو بھی بن جاتا ہے کیونکہ کیٹ جانا وہ اپنے آپ کو زور سے زیادہ جب گروم کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کا ادھر ایک میٹ سار بن جاتا ہے تو اس کے لیے پر یہ ہے کہ پر ان کو ڈیلی بیسز پر گروم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ڈیلی آپ لوگوں نے جیسے صبح اٹھے تو آپ لوگ نے اپنی کیٹ کو لازمی گروم کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہیئر بریش بھی آتے ہیں ڈیفرنٹ گلابز بھی آتے ہیں ان کے پر بریش بنے ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی بلر سرکولیشن بھی اچھی ہوتی ہے اور ان کی گروت بھی نہ اچھی رہتی ہے اور سامٹم اگر کوئی نوڈ بغیرہ بننے ہو تو پھر یہ کہ وہ نہیں بنتے کیونکہ آپ لوگ نے نوٹس کیا ہوگا اگر ہم بھی ایک دو دن اپنے بال نہ اس کو قوم کریں تو الہجنا شروع ہو جائیں گے تو زیادی بات ہے اسی طرح جو کیرس ہیں ان کے بھی بہت لمبے لمبے سے ہیئر ہوتے ہیں تو اگر پروپر قوم نہیں کریں گے تو ان کے پھر یہ کہ بال اٹکنا شروع ہو جائیں گے اور پھر بڑے بڑے نوٹس بن جائیں گے تو ویڈیو میں ساری ریزن کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو ٹریٹمنٹ بھی بتا دی ہیں میڈیٹیٹڈ بات ہو گیا اس کے علاوہ انٹی فلی سپری ہے شیمپو ہے وہ بھی میں نے بتا دیا ڈیلی بیسیس پین کی قوم کرنی ہے اور منتھ میں ایک بار تو لازمی ان کو جنب شاور دینا ہوتے ہیں فیسے تو کیرس آپ لوگوں کو پتا گئے زیادہ جانا بشاور ہوگا نہیں دیتے لیکن منتھ میں ایک بار تو لازمی ان شاور دینا ہوتے ہیں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگ لئے بہت ہی ہلفل ہوگی لائک شرر سبسکرائب زور کر دیئے ٹیک کیر اللہ حافظ